دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں آپ سے میری گجارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میرے دوارہ دی گئی تمام ساری قیمتی جن کریں آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور آپ اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو اسے دوسرے فرینڈز تک شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس کا فائدہ لے سکیں کیا خاص لگی میرے ویڈیو میں پلیز پلیز کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ہاں ایک اور بات ویڈیو کو ان تک دیکھیں تاکہ پورا کنٹنٹ آپ کے سمجھ میں آ جائے آئے شروع کرتے ہیں ہم لوگ آس ایک اچھا سکھک کیسی بنیں ہمارے آس کی ٹاپک ہوگی کہ ایک اچھے سکھک کیسی ہم بن سکتے ہیں ایک اچھے سکھک کی کیا خاص بات ہوتی ہے اس کے بارے ہم سکھتے ہیں دوستو اپنے کریئر کو لے کی سب ہی چنتے تھے آس کے دور میں خاص طور سے آس اس کورونا خال میں نوکری کے سنکر تو سب کے سامنے ہیں گورنمنٹ سیکٹر والوں کی تو بلے بلے کینٹو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کی کچھ خاصی دشواریاں ہیں وہ ہوپلس ہیں ورین ہیں that's a saying what is plotted cannot be plotted قسمت میں جو لکھ دی گئی اسے کوئی میٹا نہیں سکتا جو ہو گیا سو ہو گیا اب آئے آگے کیا کرنا ہے اس پر بچار کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک کہوت بھی ہے بیتی تاہی بسار دی آگے کی سدھ لے ایک پلان کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں that's a well saying plan on your work and work on your plan دوبارہ ہم بولتا ہوں plan on your work and work on your plan سب سے پہلے جو کرنا ہے اسے ایک پلان کریے اور پھر اسی پلان پر کام کریے result will be 100% in your favor سبھی اسکولوں میں lesson plan اسی لئے بنایا جاتا ہے تاکہ teaching method کو اثر دار اور effective بنایا جا سکے یاد رکھیں teachers ہی بچوں کے لئے role model ہوتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں کیا کیا ایسی خاص باتیں ہونا چاہئے ایک اچھے شکچک میں اور آپ خود کو ایک اچھے شکچک کے روپ میں کیسے ڈھال سکتے ہیں تو ہماری شروعات ہوگی سب سے پہلے bracing sense number one bracing sense ایک اچھے شکچک بننے کے لئے well ordered bracing sense کا ہونا لازمی ہے وہ دور اور تھا جب لوگ کہتے تھے simple leaving and high thinking آج کے دور میں outfit یعنی کہ پہناوے کو دیکھ کر ہی لوگ عزت دینے کا کام کرتے ہیں تو آپ کی dressing sense اچھی ہونی چیئے well ordered well planned ہونا چیئے اور دوسری سب سے خاص بات female teaching staff کے لئے ضروری ہے کیونکہ dress بہت زیادہ revealing نہ ہو second ہے hair cut and proper shave اس کے تو خاصی ضرورت ہے ایک اچھے شکچک بننے کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی hair cut well minor ہو آپ کی proper shape ہو اس سے آپ کا minor اور آپ کا discipline دیکھتا ہے ہم تیسری point کے بات کروں گے motivation and inspiration یہ term بہت ہی خاص ہے ایک اچھے شکچک بننے کے لئے ضروری ہوگی کہ اپنے کلاس کو جتنی زیادہ پڑھائیں اس سے کہیں زیادہ بچوں کو motivate کریں انہیں inspire کریں ان کے دل میں اپنی زگہ بنائیں جتنی بہتر motivation ہوگی regular motivational stories انہیں سناتے رہیں بچے آپ کے دل سے عزت کریں گے نیکس پوائنٹ ہماری ہوگی command over your subject یہ سب سے ضروری ہے کہ ایک اچھے شکچک ہونے کے لئے آپ کو اپنے سبدک کے اوپر اچھی پکڑ ہونا لازمی ہے اچھے teaching کے لئے بچوں پہ اس کا positive impact ڈالنے کے لئے اور خاص طور سے ایک بات دھیان رکھیں گے کہ بچے ایسے شکچک کو جیدہ respect دیتے ہیں اور ایسے ہی شکچک کو ideal مانتے ہیں جن کا subject پہ complete command ہوتا ہے اور teaching methodology کی سب سے بہتر فارمولہ ہے chalk walk talk آج کے سمیہ میں بہت سارے نئے نئے اور scientific teaching aids کا استعمال ہو رہا ہے لیکن سب سے اثر دار common اور widely used جو فارمولہ ہے وہ ہے chalk walk and talk میں اس کا مطلب بتا جاتا ہوں کہ جب آپ class میں ہوں اور آپ کے effective teaching کے لئے آپ کے ہاتھ میں chalk یا marker کا ہونا لازمی ہے جب آپ explain کرتے ہیں کچھ ایسے portions ہوتے ہیں explanation کے دوران جو بچے شاید کم سمجھ پائیں ان کے لئے difficult لگتا ہو ایسے portion یہ سمجھ رہے نا کہ is the best method to teach and to be an effective teacher thank you